نمسکار دوستو میرا نام ہے جتیندر سنگھ اور میں آپ کا سواغت کرتا ہوں دل دہلا دینے والی رہس میں بھوتیا کہانیاں کے ساتھ یہ کہانی میں دادا جی نے بتائی تھی اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہیں پر جب وہ اس دنیا میں تھے تب انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب وہ جوان تھے وہ لوگ جاتر گاؤں میں اڑا کرتے تھے اور کھیتی کرتے تھے ویسے میں بتا دوں کہ جاتر لوگ کھیتی ہی کرتے ہیں اور پرانے جوانے کے لوگ کھیتی کر کے ہی اپنا گجارہ کرتے تھے تو دادا جی نے مجھے بتایا کہ جب وہ لوگ کھیتی کیا کرتے تھے تو رات میں وہ کھیتی کے آس پاس بنے ایک کوٹے سے بانس کے بنے گھر میں رہتے تھے اور وہیں کھیت کی رکھوالی کرتے تھے کوئی جنگلی جانور کھیت میں نہ آ جائے دادا جی نے بتایا کہ ایسے ہی ایک سال کھیتی کا سیجن تھا میں میرے ممی پاپا اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہم لوگ کھیتی میں ہی کام کر رہے تھے میں نے میرے کچھ دوستوں کو بولا لیا تھا مدد کرنے کے لئے ہم نے دن بڑھ کھیت میں کام کیا اور رات میں گھر جاتے وقت میرے پاپا نے کہا کہ آج تمہیں کھیت میں ہی سونا ہے اور فصل کا دھیان رکھنا ہے مجھے کھیت میں سونا برکل پسند نہیں تھا کیونکہ پاپا نے کہا تھا اس لئے میں منع نہیں کر پایا میں نے میرے ساتھ میرے ایک دوست کو بھی وہیں رکنے کو بولا وہ بھی مان گیا سام کے شاید 6-7 بجے تھے ہم دونوں بہت تھک گئے تھے رات میں ہم دونوں اکیلے ہی تھے اس لئے ہم دونوں نے سراب کی یہ سوچ کر کے ساید تھوڑی تھکان اتر جائے ہم دونوں کھیت کے بھار پاس کی بنی ہوئی ایک چار پائی پر بیٹھے تھے میرا دوست پیتے پیتے پتانی کب سو گیا ساید وہ بہت زیادہ تھک گیا تھا اس لئے میں نے بھی اسے جگہنا ٹھیک نہیں سمجھا تو میں وہیں ایک اونے میں جا کر بیڑی پینے لگا میں وہاں بیڑی پی ہی رہا تھا کہ اچانک بھوٹے جھوا چلنے لگی پہلے ایسی ہوا نہیں چل رہی تھی میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور پھر سے بیڑی پینے لگا لیکن تب ہی مجھے ایسا لگا کہ کوئی گیت میں چل رہا ہے پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میرا دوست ٹوائلٹ جانے کے لئے اٹھا ہے اس لئے میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا گیت میں پانی بڑا تھا کچھ ہی منٹ بعد مجھے لگا کہ کوئی گیت میں پانی میں چل رہا ہے اب بھی مجھے یہی لگا کہ شاید میرا دوست ہی ہے جو بھی اتنی رات میں وہاں کوئی اور نہیں آ سکتا تھا میں نے اسے آواز دیتے ہوئے پوچھا کہ تم اڑ گئے کیا پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں وہ سو رہا تھا تو دیکھا تو وہ وہیں گہری نیند میں سو رہا ہے تو اسی وقت مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا اگر وہ وہاں سو رہا تھا تو باہر کون تھا کہیں کوئی جنگلی جانور تو نہیں ہے گسایا تھا کھیت میں میں نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور کھیت کے چاروں اور دیکھنے لگا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا تو ہی مجھے کوئی دکھائی ایک لمبا سا آدمی مجھے دیکھا اتنی تیزی سے بھاگا جیسے کوئی تیز جانور ہو اور بھاگتے ہوئے اس نے ایک بڑے سے پیر سے پیر پر چھلا نمیاری اور ایک جھٹکے میں پیر کے اوپر چڑ گیا اور گائب ہو گیا ایسا کرنا کسی انسان کے بس کا نہیں تھا میں کچھ سیکنڈ تک وہیں دیکھتا رہا مانو کہ میں برف کی طرح جم گیا ہوں پھر اسی وقت مجھے دوسری طرف سے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی وہ میرا دوست تھا جو بہت زیادہ ڈڑا ہوا تھا اس نے مجھ سے پوچھا تم کہاں چلے گئے تھے کیا ہوا میں نے پوچھا اس نے بتایا کہ جب وہ سو رہا تھا تو اسے ایسا لگا کہ کوئی اس کی چار پائی پر لیٹا ہے پہلے تو اسے لگا کہ وہ میں ہوں پر کچھ دیر بعد وہ جو کوئی کچھ بھی تھا عجیب سی آواز نکاننے لگا بلکل کسی سور کی طرح اس کو لگا کہ میں نین میں راٹے مار رہا ہوں اس نے مجھے جو سے ہلایا پر وہ جو بھی تھا جراسہ بھی نہیں ہلا جیسے کہ کوئی کٹان ہو پھر میرے دوست نے اٹھ کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں فٹی ہی فٹی رہ گئی اس انسان کا چہرہ پورا بالوں سے بھڑا ہوا تھا اور اس میں سے بہت ہی گندی بدبو آ رہی تھی اور وہ اس کی طرف دیکھ کر ہس رہا تھا وہ دیکھ کر جب اس نے موں سے شیب نکالی تو وہ شیطان اتنی تیزی سے وہاں سے بھاگا کہ کوئی نارمل انسان اتنی تیزی سے نہیں بھاگ سکتا یہ سن کر میرے کونگٹے کھڑے ہو گئے ہم دونہ اسی وقت وہاں سے بھاگے اور جلدی سے اپنے گاؤں پہنچے گھر پہنچ کر اس نے آفتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ وہ کیا تھا میں نے بولا پتہ نہیں ہم دونوں نے ایک ہی سیطان دیکھا تھا سیطان اس لئے بول رہا ہوں کہ انسان تو وہ پکا نہیں تھا پتہ نہیں اگر اس دن میری نظر اس پر نہیں پڑتی تو کیا ہوتا ہمارے ساتھ ہم دونوں نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتائی اور اس دن کے بعد سے ہم دونوں نے کھیتی میں اکیلے جانا بند کر دیا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کوئی ذرا سا بھی ڈل لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ فیس بیک کو وٹس اپ پر شیئر کریں اور اگر آپ کو پسیب گھوتیا کہانیاں سننا پسند ہے تو ہمارے سائے بری ویلیوٹو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیا بات